اسلام علیکم سٹوڈینٹس اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں زیانہ کی ایڈوی چینل تو آج کی سیوڈیو میں ہم ہومیو سٹیسز ان ہیومن جو ہے اس کو میں آپ لوگوں کو فیل کراؤں گا کہ ان کی جو تین ٹائپس ہے آسمو ریگولیشن ہے ترمو ریگولیشن ہے اس کے علاوہ ایکسکریشن جو ہے یہ کس کس آرگن میں ہوتا ہے اور کس طرح ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان میں جو ہے سپیشل قسم کے آرگنز بنائی ہوئے ہیں کس کیلئے ہومیو سٹیسز کیلئے تو کسی میں آسمو ریگولیشن ہوتا ہے کسی میں ترمو ریگولیشن ہوتا ہے اس کے علاوہ کسی میں ایکسکریشن ہوتا ہے اس کے علاوہ کسی میں ایکسکریشن اور ترمو ریگولیشن دونوں ہی ہوتا ہے اس کے علاوہ کسی میں ایکسکریشن اور آسمو ریگولیشن دونوں ہی ہوتا ہے تو یہ کس کس آرگن میں ہوتا ہے اس کے اوپر آج کی سیوڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں تو یہاں پہ آسمو ریگولیشن ترمو ریگولیشن ایکسکریشن اس کو ہم آلیڈی انٹریکشن ویڈیو میں ڈسکیس کر چکے ہیں ڈیٹیل سے ڈیفائن بھی کیا ہے ایکزامپل سب چیزیں دی ہیں انٹریکشن ویڈیو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو یہاں پر بھی میں آپ لوگوں کو ٹوڑا بہت سمجھاؤں گا آسمو ریگولیشن کس کو کہتے ہیں ترمو ریگولیشن کس کو کہتے ہیں ایکسکریشن کس کو کہتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ آپ لوگ ہیڈنگ لگائے لنگز ایز ہیومسٹیٹک آرگن لنگ ہمارے پاس کیا ہے ایک ہیومسٹیٹک آرگن ہے کس چیز میں اس کی علاوہ دوسرے جانور بھی ہو سکتے ہیں لیکن ہم ہیومن کی بات کر رہے ہیں تو لنگز میں ہوتا کیا ہے تو لنگز میں کچھ اس طرح کام ہوتا ہے کہ رسپاریشن ہوتا ہے سیل میں کس میں رسپاریشن اگر ہم سیلیلر لیول پہ دیکھ لے تو وہاں پہ رسپاریشن ہوتا ہے رسپاریشن کون سا پراسز ہے رسپاریشن وہ پراسز ہے جس میں گلوکور جو ہے اس کی ایکسیڈیشن ہوتی ہیں یا مان لو اس کی کیا ہوتی ہیں بریک ڈاؤن ہوتی ہیں تو یہاں پہ اکسیجن مالیکیول ہوتا ہے ریزلٹ میں یہاں پہ جب رییکشن ہوتا ہے تو ریزلٹ میں ہمارے پاس ایک پراڈکٹ بنتا ہے کاربن ایکسائٹ اس کے علاوہ دوسرا پراڈکٹ بنتا ہے ایچ ٹو او اور یہاں پہ جو اور چیز بنتا ہے وہ ہے انرجی اندی فارم آف ایٹی پی ہوتی ہے اب انرجی ایچ ٹو انرجی کو آپ لوگ چھوڑ دیں یہاں پہ رییکشن بھی بیلنس نہیں ہے اس کو بھی آپ لوگ گولی مار دیں یہاں پہ ہم اپنے پوائنٹ پہ آتے ہیں یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھ لیں کاربن ایکسائٹ جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے ویس پراڈکٹ ہے یہ ایسیڈک ان نیچر ہے جب اس کے ساتھ ہیڈروجن مل جاتا ہے تو اس سے ایسیڈ بن جاتا ہے تو باڈی جو ہے یہ اس گیس کو پسند نہیں کرتا یعنی جب خون میں اس کا لیول بڑھ جاتا ہے تو کام خراب ہو جاتا ہے جب خون میں اس کا لیول بڑھ جاتا ہے تو ابنارمیلٹی آتی ہیں تو باڈی کیا کرے گا باڈی اس ویس پراڈکٹ کو ایکسکریٹ کرے گا ریمو کرے گا الیمینیٹ کرے گا تو اس کے لیے باڈی یوز کرتا ہے لنگز کون یوز کرتا ہے لنگز یوز کرتا ہے اللہ تعالی نے لنگ سپیشل اس چیز کیلئے بنائے ہیں کہ یہاں پہ گیسز ایکسچینج ہوگا اکسیجن انٹر ہوگا کاربن ایکسائٹ باہر آئے گا تو یہاں پہ یہ خون میں گردش کرتا ہے یعنی سیل میں یہ ریاکشن ہوا سیل سے یہ کاربن ایکسائٹ آیا خون میں خون سے چلا گیا کسم لنگز میں اب لنگز تو آپ لوگ جانتے ہوں گے پریویس چپٹر میں ہم ڈیٹیل سے اس کو ڈسکیس کر چکی ہیں کچھ اس طرح اس کا شیپ ہوتا ہے یہاں پہ ٹریکیا وغیرہ یہ چیزیں تو یہاں پہ الویلائی ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں الویلائی اور الویلائی میں ملینز آف الویلس ہوتے ہیں تو اس الویلس کے اوپر مان لو یہ کیا ہے الویلس ہے اس کے اوپر کیپیلریز آتی ہیں کیپیلریز کا جال ہوتا ہے یعنی اس کیپیلریز میں خون آتی ہیں جس میں کاربونا اکسائڈ ہوتا ہے وہ کاربون اکسائڈ کے پیلریز میں آکے جو ہم نے انٹیک کی ہے ائر کو جس میں اکسیجن بھی ہے کاربون اکسائڈ بھی ہے نیٹروجن بھی ہے تو کاربون اکسائڈ اس انٹیک ائر کے ساتھ مل جاتا ہے ڈیفیوزن کی پراسس سے اس کی علاوہ اکسیجن جو ہے انٹر ہو جاتا ہے بلڈ میں تو یہاں پہ کاربون اکسائڈ خارج ہوا ایکسکریٹ ہوا کہ لنگز کیا کرتا ہے ایکسکریشن کرتا ہے کیا کرتا ہے لنگز میں جو ہیموسٹیسز ہوتا ہے وہ کون سا ہیموسٹیسز ہے ایکسکریشن ہیموسٹیسز ہے اس کے علاوہ اگر ہم توڑا بہت اور بھی غور کر لیں تو گیز جو ہے یہ ہاں پہ کارمن ایکسائٹ جب بلڈ میں ہو بلڈ زیادہ مقدار میں ہوتا ہے یہ توڑا کم مقدار میں ہوتا ہے تو بلڈ جو ہے بچو بلڈ یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہوگا سالونٹ ہوگا بلڈ کیا ہوگا بلڈ یہاں پہ کیا ہوگا اس کے علاوہ کارمن ایکسائٹ گیس ہے یہ کیا ہوگا سالیوٹ ہوگا یہاں بھی اگر آپ لوگ کو کوئی سمجھ نہیں آتی تو یہ ایک ایسا سالوشن ہے جس کا سالونٹ جو ہے وہ لیکویڈ ہے اس کے علاوہ اس سالوشن کا یعنی بلڈ اور کارمن ایکسائٹ سے ایک سالوشن بنتا ہے تو اس کا سالیوٹ ہمارے پاس کیا ہے گیس ہے جیسے کولڈ رنگ ہے کولڈ رنگ میں کارمن ایکسائٹ ڈیزال کیا ہوا ہے تو یہ بھی اگزامپل ہے کس چیز کا کیمسٹری میں آپ لوگ نے پڑا ہوگا ایسا سالوشن جس میں جو سالونٹ ہے وہ لیکویڈ سٹیٹ میں ہو اور سالیوٹ گیس سٹیٹ میں ہو تو یہ ایک سالوشن ہوتا ہے تو یہاں پہ جب خون میں سالیوٹ کا مقدار بڑھ جاتا ہے بڑھ جاتا ہے بڑھ جاتا ہے تو یہاں پہ کام خراب ہو جاتا ہے تو اس سالیوٹ کو کم کرتا ہے کون لنگز یعنی یہاں پہ بیلنس بھی آتی ہے یعنی سالیوٹ کا جو لیول ہے وہ برقرار رہتا ہے کسم بلڈ میں اب سالیوٹ کا لیول مینٹین رکھنا اس طرح ہیموسٹیسس کو ہم کہہ کہتے ہیں آسمو ریگولیشن کہتے ہیں اور الیمینیشن آف ایکسٹرا سالٹ وارٹر یا کوئی ویسٹ پرادکٹ ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں ایکسکریشن تو دونوں کیا ہے ہیموسٹیسس کے پروسس ہے تو یہاں پہ اگر آپ لوگ غور کر لے ایکسکریشن بھی ہوتا ہے اس کی علاوہ آسمو ریگولیشن بھی ہوتا ہے کیونکہ بلڈ میں جو جتنا لیول ہے کاربنہ ایکسائٹ کا وہ مینٹین رکھتا ہے کون یہاں پہ ہمارے پاس جو لنگز ہیں وہ مینٹین رکھتا ہے اگر لنگز نہ ہوتا تو کاربن ایکسائٹ باہر نہیں جاتا اس کا لیول بڑھ جاتا اور کام خراب ہو جاتا تو لنگز کیا کرتا ہے دونوں پراسس کرتے ہیں آسمو ریگولیشن بھی کرتا ہے اس کی علاوہ ایکسکریشن بھی کرتا ہے اس کی علاوہ یہاں پہ ہم آگے جاتے ہیں جو دوسرا ہمارے پاس ایک بڑا آرگن ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں سکین تو یہاں پہ آپ لوگ ہیڈنگ لگائے سکین ایز ای ہیمو سٹیٹک آرگن اب سکین جو ہے کس طرح ہیمو سٹیٹک آرگن ہے اس میں ہیمو سٹیٹک کا کون سا ٹائپس ہوتا ہے یعنی اس میں کس طرح کاروبار ہوتا ہے تو یہاں پہ میں نے سکین کا توڑا بہت سٹرکچر ڈرا کیا ہوا ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھا سکوں پر یہ کمپلیٹ سٹرکچر نہیں ہے اس میں صرف وہ چیزیں موجود ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ تو سکین کہہ کرتا ہے فرسٹ آف آل یہاں پہ جو نیچی ایریا ہے اس میں فیٹ کا ایک لیئر ہوتا ہے کیا ہوتا ہے یہاں پہ یعنی فیٹ ہوتا ہے تو یہاں پہ جو فیٹ ہے اس کا کام یہ ہے کہ نہ یہ انٹرنل ہیٹ باہر چھوڑتا ہے انٹرنل جو ہیٹ ہے وہ باہر نہیں چھوڑتا اس کے علاوہ ایکسٹرنل ہیٹ جو ہے وہ اندر کی طرف نہیں چھوڑتا یہ اس کا کام ہے اب مان لو مان لو یہاں پہ اس میں توڑا بہت ہیٹ جو ہے باہر آیا ہے یا توڑا بہت نیچے گیا تو تب کیا ہوگا تو تب یہاں پہ پراسز رکے گا نہیں یہاں پہ کچھ اور بھی سسٹم پریزنٹ ہے جو ہیٹ کو مینٹین رکھتا ہے اب ہیٹ مینٹین رکھنا اس کال ترمو ریگولیشن ہیٹ مینٹین رکھنا اس کال ترمو ریگولیشن تو سکین میں کونسا ہیموسٹیس ہے ترمو ریگولیشن یعنی یہ کسی لیونگ تنگز کا یا انسان کا جو ہے جو باڈی ٹمپریچر ہے اس کو مینٹین رکھتا ہے اب کس طرح رکھتا ہے پہلے تو میں نے آپ لوگ کو بتا دیا کہ فیٹ اس طرح کام کرتا ہے اس کے علاوہ سردیوں میں کچھ اس طرح کاروبار ہوتا ہے کہ یہاں پہ جیسے ہی سکین کو پتہ چلتا ہے کہ کنڈیشن کولڈ ہے تو یہ کیا کرتا ہے یہاں پہ ایک مسل ہوتا ہے کیا ہوتا ہے مسل اور یہاں پہ جو بیس ہے یہ کسی چیز کا ہے ہیر کا ہے یعنی ہمارے سکین میں ہیر بھی ہوتا ہے اور یہاں پہ ہیر کا بیس ہوتا ہے اور اس بیس کے ساتھ یہاں پہ مسل ہوتا ہے تو مسل سردیوں میں کچھ اس طرح کربا کرتا ہے کہ یہ کانٹریکٹ ہوتے ہیں کانٹریکٹ ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہیر کا جو بیس ہے وہ بھی کانٹریکٹ کرتا ہے اپنی آپ کی طرف کیش لیتا ہے جب کیش لیتا ہے تو یہاں پہ جو ہیر ہے وہ کڑا ہو جاتا ہے سٹینڈ اپ ہو جاتا ہے تو جتنی بھی ہیر کھتے ہیں یہاں پہ سکین کے اوپر یہاں پہ ہیر ہے یہاں پہ سٹینڈ اپ ہو جاتے ہیں سٹینڈ اپ ہونے کے بعد یہاں پہ توڑا سا ایریا اوپر کی طرف نکل جاتا ہے یعنی یہاں پہ جو اپ دارمیس ہے سکین کا یہاں پہ بال جیسے سٹینڈ اپ کر دیتا ہے یہاں پہ یہ ایریا ہے یہ اوپر کی طرف جاتا ہے اور اس پرس کو ہم نام دیتے ہیں گوز بام سر یعنی یہاں پہ سردیو میں آپ لوگ اس طرح کرے کہ اپنے ہاتھ کا سکین کو نظر آ جائیں گے بال کی نیچے بال کی نیچے توڑے توڑے دان نظر آ جائیں گے تو اس پراسس کو ہم گوز بام کہتے ہیں تو یہ کیا کرتا ہے جیسے یہ ایریا اوپر کی طرف جاتا ہے تو سکین میں یہاں پہ پور ہے وہ بند ہو جاتے ہیں اور یہاں پہ ایک کمبل نماز چیز پروڈیوس ہوتا ہے پور سکین کے اوپر جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ہیٹ کو باہر کی طرف نہیں چھوڑتا اب یہ پراسس کس ٹائم میں ہوتا ہے لیکن جب گرمی ہو جب وارم کنڈیشن ہو تو تب سکین کیا کرے گا تو یہاں پہ یہ جو چیز آپ لوگ کو نظر آتا ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں سویٹ گلینڈ یعنی یہ وہ گلینڈ ہے جو پسینہ پروڈیوس کر سکتا ہے یعنی پسینہ پیدا کرتا ہے اب گرمی میں آپ لوگ دیکھ لیں جو آج کل موسم چل رہا ہے سب کے اوپر پسینہ آتا ہے اب پسینہ کیوں آتا ہے پسینہ اس لئے آتا ہے کہ یہاں پہ سکین کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انٹرنل ٹمپریچر اسی طرح سائنٹس رہے انٹرنل ٹمپریچر انکریز نہ ہو سکے اب کس طرح مینٹین رکھتا ہے پسینے سے پسینہ جب باہر آجاتی ہیں یہاں پہ سکین کی سرفیس پہ تو یہاں پہ ایوپوریشن پراسز ہوتا ہے کون سا پراسز یعنی یہاں پہ سویٹ گلینڈ نے سویٹ پروڈیوش کیا وہ سکین کی اوپر سطح پہ آگئی اپی درمیس پہ آگئی اپی درمیس بھی کراس کر کے جو اپر سرفیس ہے نیچرل فیناوینا ہے آپ لوگ دیکھ لیں جب بارش ہوتی ہیں تو پھر اڑتے ہیں اور پانی ایک دن دو دن کے بعد پھر غیب ہو جاتی ہیں سمندر میں آپ جائے سمندر جب آپ لوگ دیکھتے ہیں دریا دیکھتے ہیں تو وہاں پہ اڑتے ہیں پانی سے تو پانی کیا ہے لکویٹ فارم میں ہوتا ہے تو یہ ایوپوریٹ ہو جاتی ہیں یعنی ویپر میں کنورٹ ہو جاتی ہیں گیس میں کنورٹ ہو جاتی ہیں جب گیس میں کنورٹ ہوگا کوئی لکویٹ جب گیس میں کنورٹ ہوتا ہے تو یہ انڈو تیرمک پراسز ہے یہ جب آپ لوگ فرسٹ ایر کیمیسٹی کا جو ترمو چپٹر ہے وہ جب آپ لوگ پڑھ لیں گے تو جب بھی انڈو تیرمک پراسز ہوتا ہے وہاں پہ تیرمیسٹی ہوتا ہے جیسے میں آپ لوگوں کو ایک جرنل اگزامپل دیتا ہوں آپ لوگوں نے لائٹر دیکھا ہوگا جس کی مدد سے لوگ جو ہے سگرٹ بھی جلاتے ہیں تو لائٹر یعنی لائٹ دینے والا تو یہ کچھ اس طرح ہوتا تھا کہ یہاں پہ اس میں لیکویڈ ہوتا تھا یہاں پہ اس میں ایک چیز ہوتا تھا اور ادھر بٹن ہوتا تھا ہم اس بٹن کو دبا کے یہاں پہ آگ دیتا تھا تو یہاں پہ جو لیکویڈ تھا اس میں یہ ویپر میں کنمارٹ ہو کے جلتا تھا پر ہم جب چھوٹے تھے کبھی کبھر کچھ اس طرح کرتے تھے کہ یہ دککن توڑتے تھے اور یہاں پہ جو لیکویڈ ہے اس کو نکالنے کی کوشش کرتے تھے لیکن جیسے ہی یہاں پہ ہم دککن اوپن کرتے تھے تو فوراں وہ سارا لیکویڈ ویپر میں کنمارٹ ہو جاتا تھا گیس میں کنمارٹ ہو جاتا تھا اور اس ٹائم یہاں پہ جب ہماری انگلی لگتی تھی یا سکین کا کوئی بھی پار لگ جاتا تھا تو ہم یہاں پہ بہت کولڈ نیس محسوس کرتا تھا کولڈ نیس فیل رہتا ہے تو سکین کے اوپر جب انڈو ترم پراسز ہوتا ہے یعنی یہ سویڈ جو ہے لیکویڈ فارم میں ہے وہ لیکویڈ فارم سے کنمارٹ ہو کی گیس فارم میں کنمارٹ ہوتا ہے تو سکین ٹرنڈ رہتا ہے اور انٹرنل ٹمپریچر ہے وارم کنڈیشن میں وہ گرمیوں میں سویڈ گلینٹ کی مدد سے انٹرنل ٹمپریچر مینٹین رہتا ہے اب یہاں پہ سویڈ کے ساتھ اگر آپ لوگ دیکھ لیں جب آپ لوگ سویڈ یا پسین جو ہے ٹیس کریں گے تو وہ آپ لوگ کو سالٹی نمہ لگے گا یعنی اس سویڈ میں یہاں پہ سکریٹ ہوتا ہے سویڈ کی مدد سے تو یہاں پہ دو کام ہوئے دو قسم کی ہیموسٹیس ہوئے ایک تو انٹرنل باڈی کا ٹمپریچر مینٹین رہا اب انٹرنل باڈی ٹمپریچر جب مینٹین رہے اس طرح ہیموسٹیس کو ہم نام دیتے ہیں ترمو ریگولیشن کیا نام دیتے ہیں ترمو ریگولیشن اس کی علاوہ اگر یہاں پہ آپ لوگ غور کریں ایک سٹر وارٹر سال اس کی علاوہ نائٹروجین اس بھی سکریٹ ہوا جب یہ سکریٹ ہوا تو یہاں پہ ایکس کریشن بھی ہوا تو سکین جو ہے دو ہیموسٹیس کرتا ہے ترمو ریگولیشن یہاں پہ میں ایک کیڈنی ڈرہ کی ہے سٹرکچر تو دونوں کیڈنی جو ہے یہ ہیموسٹیٹک آرگن ہے اب یہ ایک ایسا آرگن ہے جس میں بڑے پیمانے پر جو نائٹروجین یس ویسٹ ہے وہ ایکس کرتا ہے نائٹروجین ویسٹ سے مراد یوریا ہے اس کی علاوہ یوریک ایسیڈ ہے یہ کون فیلٹر کرتا ہے یہ کڈنی فیلٹر کرتا ہے جس کی کڈنی خراب ہو جاتی ہیں وہ کچھ دنوں کے بعد مر جاتا ہے کیوں مرتا ہے کیونکہ نائٹروجین ویسٹ جو ہے جو یوریک ایسیڈ ہے یوریا ہے وہ کافی بڑھ جاتی ہیں خون الودہ ہو جاتا ہے الودہ ہونے کی واجہ سے انسان پھر مر جاتا ہے تو یہاں پہ بڑے پہیمانے پر جو ایکس کرشن ہوتا ہے کس چیز کا نائٹروجین ویسٹ کا وہ کون کرتا ہے کیڈنی اب یہاں پہ ریموال آف ویسٹ پرادکٹ یا ایمینیشن آف ویسٹ پرادکٹ اس کال ایکس کرشن ایٹ میس کہ یہاں پہ کڈنی میں کون سا پرازز ہے ایکس کرشن کا پرازز ہوتا ہے ایکس کرشن کا ہیموس چیز ہوتا ہے اس کی علاوہ یہاں پہ آسمو ریگولیشن بھی ہوتا ہے یعنی یہ باڈی کے اندر جو وارٹر اور سالیوٹ کی ریشو جو ہے اس کو مینٹین رکھنا یہ کس کا کام ہے کڈنی کا کام ہے اب کس طرح مینٹین رکھتا ہے یہاں پہ آپ لوگ خود سوچ لے جب کسی رات آپ لوگ انجیکشن لگاتے ہیں تو کچھ ٹائم کے بعد رات ہو یا دن ہو کچھ ٹائم کے بعد جب آپ پشاب آتی ہیں تو اس میں اس انجیکشن کی طرح سمیل ہوتا ہے اس پشاب میں تو یہ کیوں ہوتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب آپ انجیکشن لگاتے ہیں تو آپ میں جو وارٹر پریزنٹ ہے پہلے سے اس میں سلیوٹ کا کنسنٹریشن زیادہ ہوا یعنی بیلنس خراب ہوا اب یہاں پہ کڈنی کا کام ہے کہ وہ وارٹر اور سلیوٹ کو مینٹین رکھے گا تو جو ایکسٹرا چیز ہے اس انجیکشن میں جو ایکسٹرا سلیوٹ ہے جو باڈی کی ریکوارمنٹ نہیں ہے یا اس نے کام کیا کام کرنے کے بعد وہ ایکس کرتا ہے تو یہاں پہ یہ خون سے الگ کرنا یا خون میں سلیوٹ اور وارٹر لیول مینٹین رکھنا کون کرتا ہے کڈنی کرتا ہے تو یہاں پہ کڈنی میں ایک دوسرا ہیمسٹیس بھی ہوتا ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں آسمو ریگولیشن یا آپ لوگ ایک دوسرا ٹرائی کر لیں صبح صبح یا کسی بھی ٹائم آپ لوگ تین چار گلاس وارٹر پی لیں جب تین چار گلاس وارٹر آپ لوگ پی لیں گے تو آپ لوگ کے باڈی میں وارٹر کا کنسنٹریشن زیادہ ہو جائے گا یعنی سالوینٹ کا کنسنٹریشن زیادہ ہو جائے گا سالیوٹ کا کنسنٹریشن کام ہوگا اب ایم بیلنس آگئی باڈی میں تو بیلنس کرنے کیلئے باڈی کیا کرے گا جو ایکسٹرا وارٹر ہماری باڈی میں آ چکی ہے اگر کول کنڈیشن ہے پسینہ بھی نہیں جائے گا تو کڈنی ایک ایسا آرگن ہے جس کی وجہ سی وہ ایکسٹرا وارٹر کیا ہوگا پہنچایا تو یہ کون سا پراسز ہے آس مو ریگولیشن آہ تو آس مو ریگولیشن بھی کڈنی میں ہوتا ہے اس کے لابہ ایکس کرشن بھی کڈنی میں ہوتا ہے تو امید کرتا ہوں ویڈیو کی سمجھ آئے ہوگی انشاءاللہ ڈیٹیل میں ہم جائیں گے جو کڈنی ہے اس چپٹر میں ڈیٹیل بھی پریزنٹ ہے تو انشاءاللہ اس کو ہم نیکس یوڈیو میں دیس کریں گے